موسیقی 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 اور تریٹمنٹ پلان آپ بتائیں اس کے حوالے سے کہ بریسٹ سرجری خاص کر کے جو لوگ خوف کھاتے ہیں کہ ہم کروانے جائیں گے اور ہمیں اس سے نقصان ہو سکتا ہے اس کے حوالے سے بتائیں کچھ دیکھو سب سے امپورٹن بات جیسے پہلے آپ نے کی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہو سکتا ہے تو اس میں یہی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ برموکل لائے اپنے فٹنس کا خیال رکھیں ایکسرسائز کریں اور ہیوی ویٹ نہ رکھیں اور باقی کچھ فیکٹرز ہیں جو کہ ہرمون ریلیتی ہیں اس میں وہی کچھ چیزیں جو ہماری کنٹول میں نہیں ہیں جیسے کہ ایرلی منارک ہوئے پیریٹانیں سٹرٹ ہوئے اور اس کے بعد لیٹ مینا پاوز سو میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں پیریٹانے اور چاہتے ہیں اور شادی ہو ورل ایج میں بچہ ہو کیونکہ آج کل یہی ہوتا ہے کہ they don't want children اور پھر اگر شادی ہو بھی چاہتے ہیں they don't want to start the family soon اب breast feeding یہ ہے کہ again وہ ایک factor ہے جو breast cancer سے بچاتا ہے اب اذا cancer ہو جائیں یہ تو ہم لوگ ریسپیکترز کی بات کرتے ہیں یہ یہ چیزیں ہے ہو تو ہاں ہم کے تسَّ càtیگری میں آتے ہیں اسپیشلی جس کی family history ہو ہوت سے لوگوں کو در یہ ہے جیسے family میں کسی ایک کو maternal aant یا paternal aant یا کسی ایک cousin کو کیونکو ہوا ہے یا سوسرال میں سے کسی کو ہوا ہے تو ان کو یہ تینشن ہوتی کہ ہمیں تو نہیں ہوگا تو اس میں میں یہ بتاؤں کہ اگر فیملی میں کسی ایک کو ہو تو وہ ہائے رسی کیٹگری میں نہیں ہاتھ آتے ہیں فیملی میں یہ کہ مادر کو ہو سسٹر کو ہو یا باقی لوگوں کو جیسے سسٹر کو و کازن کو ہو تو وہ جانتیکلی ہائے رسی کیٹگری میں آتے ہیں ان کو پھر یہ کہ سمجھنے کی ضرور ہے کہ ہاں یہ ڈزیز ہے فیملی میں اور ہمیں اپنے آپ کو دکھانا ہوگا اور ڈاکٹر کے پاس ارلی چاہنا ہوگا کینسر ہو جائے تو بہت دیپریسنگ ہوتا ہے پیشنٹ کے لئے ڈاکٹر کے پاس آنا ہماری کمینتی میں ہمارے لوگوں میں ہماری کلچر میں میں یہ دیکھا ہے کہ جب وہ بریس لنپ ہوتا ہے اس کو اگنور کرتے ہیں انسٹیڈ اپ کوئنگ توڈاکٹر وہ یہ کہتے کہ ستے اٹھوم ان کو یہ در ہوتا ہے کہ ڈاکٹر یہ نہ کہے کہ یہ کینسر ہے لیکن میں ہمیشہ یہ میسیج دیتی ہوں کہ بھائی اگر لنپ ہے اور اگر گوڈ پر بیڈ وہ کینسر نکلتا ہے بینائن ڈیزیز نہیں بھی نکلتی جیسے سیسٹ ہیں یا فائبروڈی نوماز ہیں جو بینائن ڈیزیز آف بریسٹ ہے اگر وہ نہ ہو اور کینسر نکلے تو جتنا ارلی ڈیٹیکٹ ہو جتنا سمال ٹیومر سائز ہو اتنا ہی ٹریٹمنٹ اچھا ہوتا ہے اس میں آپ کو پورا بریسٹ لوز نہیں کرنا پڑتا اس میں بریسٹ کنزر ہو جاتی ہے صرف ہم لنپ ریمووو کرتے ہیں دوسرا وہ ڈیزیز بوڈی کے دوسرے پار میں سپریڈ نہیں بھی بھی ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ آمپٹ کے گلیند میں ڈیزیز سپریڈ ہوتی ہے وہ اگر تیومر 1 سنٹی میٹر سے زیادہ ہو تو پھر سپریڈ کرتی ہے اس میں تو پھر وہ ڈیزیز ہے اور پھر سرجری اور ٹریٹمنٹ پراپر ٹریٹمنٹ کیمو یا ریڈیو کے بعد عورتیں وہی نورمل لائف سپین گزارتی ہیں جو باقی گزارتی ہیں ایک مجھے بابات ہے کہ ایک فیٹ گرافٹنگ ہوتی ہے بریسٹ میں کیا وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں آفتر دہ کینسر کے بریسٹ میں جب ہو جاتا اس کے بات بلکل اس پہ فیٹ گرافٹنگ کی جب آتھ ہو رہی تھی اس پہ پہلے یہی تھا کہ ستاڈیز چل رہی تھی اس میں یہی تھا کہ وہ کہہ رہی تے کہ ہم فیٹ گرافٹنگ کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی نمید پر بانکل ساکتے ہیں ہم ویں پہلے کے پر برای تھی کیشوز کی طرح بہی تھی اس پیشلی بریسٹ کنزرف جب کیوی ہو اور اس میں اگر کوئی پرابلم ہو تو اس میں وہ لوگ که رہے اندرین ہم کر سکتے ہیں او نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں سے وہاں سے پہلے ہو رہی تو اس پہسٹاڈیز ابھی جیل رہی لیکن اگر کہ مستیکٹومی ہو گئی ہو یعنی بریسٹ رمو hemos ریکنسٹرکشن ہوئی ہو جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ LD flat کیا ہم نے یا پھر implant لگایا ہم نے اس میں ہم fat transfer کر سکتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہوتی دوسرا cosmetic جیسے fat transfer کرتے ہیں اس میں کوئی problem نہیں ہوتی بلکل کر سکتے ہیں اور ایک بڑی ہی important چیز ہے بہت ہاری خواتین نے ہمیں ایمیل بھیجی تھی کیونکہ ہم continue دوسری programs کریں پریس پہ stretch marks ہو جاتے ہیں وہ کیسے improve کیا جا سکتے ہیں کیونکہ نہ پی لیزر مشین ہے میتھا تھی plastic surgery یا surgical ہی اس کو کریکٹ کیا جا سکتا ہے دیکھیں یہ تو جیسے stretch marks کا آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ اگر بلکل breast tick change ہو weight کا تو اس میں وہ ہوتے ہیں بہت فیڈنگ کے بعد بھی افسر خواتین نے کمپین کرتے ہیں بہت فیڈنگ کے بعد جو فیمیلز کی problem ہوتی ہے وہ سپیشلی ٹوسز ہوتی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ بلکل breast لٹک جاتے ہیں ان کی شیپ خراب جاتے ہیں وہ بلکل عجیب سے لگتے ہیں ان دے دوں پلائی ہے اس میں پھر وہی ہے کہ بیس ٹریٹمنٹ ہوئی ہے کہ آپ پھر امپلانٹ لگاتے جسے سکن بھی سٹریچ ہو جاتی ہے وہ بریسٹ کی شیپ بھی اچھے نکل آتی ہے لیمن ٹرمنالوجی کا سوال ہے کہ ہمیں کینسر تو نہیں ہو جائے گا بریسٹ میں پھلانٹ ڈالے سے وہ کیسے ہوگا مجھے بتائیں اس پہ تو دیکھیں اب میں ہم کو ہی اگر کوئی چیز ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں وہ سائنٹیفک سٹاڈیز کی بیسز پہ ہوتی ہیں اور یہ تو ہر جو بھی بریسٹ کی بک ہو جو بھی بریسٹ سرجری کی ایستیتیک کی بک ہو اس میں یہ دیا واہ ہے کہ امپلانٹ کینسر کوسٹ نہیں کرتی ہے اور ان کا ایک اور کوسٹن ہوتا ہے کہ کیا یہ افیکٹ کرے کی بریسٹ پیڈنگ کو تو وہ یہ ہی کہتے ہیں کہ will they be able to breastfeed their child تو yes کیونکہ امپلانٹ ہم لوگ بریسٹ یشو کے پیچھے رکھتے ہیں اور ہم لوگ بریسٹ یشو کو چھیڑتے ہی نہیں ہیں تو اسے ان کو کوئی فرق نہیں پڑھتا ان کے لائف سے Thank you so much Dr. Saba for giving me your precious time today آج پورا دن ہم نے آپ کے ساتھ گزارا پھر زبدستی آپ کو ہم نے کافی اور ٹی کلی بھی آفر دی کے چلے اور چل کے چاہے اور میں نے خود juice بھی آپ لوگوں نے پورا دن میں ساتھ پیندیا ہمیں چیز پسند ہے کیا نہیں وہ ساری چیزیں آج آپ نے بلکل جیسے کیا کہا تھا آپ نے جو بلکل 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 گزارا پهش بلکل من ملکل موسیقی